کراچی کی تارک روڈ کی تعمیر نو کا کام مکمل ہو گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے افتتاح کیا اور دعا کی بلاول بھٹو زرداری افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے تارک روڈ پہنچے تو وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان کے ہم رات ہے وزیر بلدیات جام خان شورو نے ترکیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی دو لائن کا روڈ کا اس کو وائیڈ کر دیا گیا تارک روڈ کو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں اس عظم کا عیادہ کیا کہ کراچی کی رونکیں پھر بحال کریں گے عوامی وسائل حل ہونا ہی حکومت کی کامیابی کی دلیل ہے اس موقع پر تارک روڈ کے ایک تاجر نے تارک روڈ کی تعمیر نو کے منصوبے کے ریکارڈ مدت میں تکمیل پر اتمنان کا اظہار کیا وزیر بلدیات جام خان چورو نے کراچی کے دیگر منصوبوں پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی کے منزل پمپ پر فلائی آور تعمیر کیا جا رہا ہے شہر میں انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے دس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے ڈرگ انڈرپاس پر تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا